کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما محمد علی جعفری نے کہا کہ جمہوریت کی دعویدار حکومت نے آج تک جمہوری انداز نہیں اپنایا ملک میں عملاً صدارتی نظام چل رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ کمیشنری نظام غلامانہ دور کی علامت اور بیروکریسی کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے محمد علی جعفری نے بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی موجودہ صورتیال حکومت کی ناکامی ہے ظلفقار مرزا کے متنازع بیان اور معاشی نقصان پر وزیراعلا سندھ کو مستعفی ہو جانا چاہیے جبکہ پاکستان عوامی تحریک سندھ کے صدر ڈاکٹر ایس ایم زمیر کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتوں کا نظام جمہوریت کی روح ہے مگر عوام دشمن وزراء نے جس طرح اسیمبلی سے قانون پاس کرایا وہ جمہوریت کا قتل ہے ان کا کہنا تھا کہ جاگردار اور نوکر شاہی طبقہ اختیارات عوام تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا جبکہ عوام کی اکثریت کمیشنری نظام کی مخالف ہے انہوں نے بلدیاتی نظام کے لیے ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو سازش کے تحت لسانی فسادات کی آگ میں جھوکا جا رہا ہے کیمرمن رضوان انور کے ساتھ وقاس باکر میٹرو ون کراچی